18 روپے 69 پیسے کا بڑا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ڈالر 250 روپے کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے ڈالر کی روپے آگردتا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 18 روپے 89 پیسے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر میں اور ڈالر اب 250 روپے کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے انٹر بینک کی صورتحال سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ایسے پہلے احصے کبھی نہیں ہوا ڈالر انٹر بینک میں اب 18 روپے 89 پیسے کا مزید اضافہ ہوا ہے اور ڈالر 285 روپے کی سطح پر اب ٹریڈ کر رہا ہے کرزوں کے بوجھ میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے دن کے آغاز میں یہ اضافہ تھا 8 روپے پھر یہ 13 روپے پہ پہنچا اور اب 18 روپے 89 پیسے کا بڑا اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر 285 روپے کی سطح پر اب آن پہنچا ہے کرزوں کے بوجھ میں 1600 ارب روپے سے زائد کا اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 18 روپے 89 پیسے کا بڑا اضافہ ہوا ہے اور اس کی جو مجوہات بتائی جارہی ہیں وہ یہ ہے کہ بے یقینی کی صورتحال ہے اس وقت بات کر لیتے ہیں ماہر مریشت آبیت ڈاکٹر آبیت صلحری ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ ڈالر بڑھتا جارہا ہے ڈالر بڑھتا جارہا ہے حکومت اور اپوزیشن جماعتیں انہوں نے جو کنٹروورسی کریٹ کیا تو وہ سیاسی ادم استحقام کو اس نے مزید گیرہ کر دیا اور بے یقینی صورتحال کوئی بھی ہو خواہ آئیم فرون کے بارے میں ہو یا وہ سیاسی ادم استحقام ہو وہ ڈالر روپے کی جو قدر ہے اس کے لیے جارہ محلک ہوگا اور یہ اسی کا کونسیکوینس ہے جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سورتحال اس سے بچاؤ کے کچھ دکھائی دیتی ہے آپ کیونکہ اس حاق دار جب آئے اس حکومت میں تو ان کی جانب سے دعوے بڑھے کیے گئے تھے کہ ڈالر کو نہ صرف کنٹرول کیا جائے گا بلکہ کم کیا جائے گا لیکن سورتحال ہمیں ان کے داموں کے بلکل برقس دکھائی دی ڈالر نہ صرف بڑھا بلکہ اس کی قیمت میں اضافہ بھی ہوتا جارہا ہے اس تحقام تو دور کی بات دیکھیں جب تاکہ آپ کے پاس ڈالر کا فلو آئے گا نہیں ملک میں کابک سپورٹ کی پروسیڈنگ ہو وہ ہوتوں کا ڈالر ہو یا وہ انیسمنٹ ہو